چین سے لسی پر تناب کے بیچ پاکستان لوسی پر آتنگ کی سازش رچ رہا ہے آتنگیوں کی گھسپیٹ کرانے میں ناکام پاکستان کی سینہ نے بڑا پلان بنایا ہے جنرل باجوا نے اپنی سپیشل فورس کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی آمی کی سپیشل فورس کو چار سو آتنگیوں کو بھارت میں داخل کرانے کا ذمہ دیا گیا ہے سرحت کے پاس خبزے والے کشمیر میں آتنگ کی گھسپیٹ کے لیے جمع بھی ہو چکے ہیں لسی پر گھنگھور تناب کے بیچ پاکستان کھونی پلان بنا رہا ہے ل او سی پر سرحت پر مہین ساجش رچی ہے پاکستان کی آرمی نے جنرل باجوا نے اب تک کی بڑی چال چلنے کی تیاری کر لی ہے جنرل باجوا کے آتنگ پلان کا چوکانے والا کھلاسہ ہوا ہے آرمی کی وردی باجوا کے آتنگ کی ریڈی فور اینٹری چار سو ٹیرریسٹ باجوا کے آتنگ پلان میں ٹویسٹ پاکستانی پلان زبردست سپیشل دہشتگرد سرحت پر سیز فائر ہو رہا ہے پاکستانی سینہ لگاتار گھولیاں داگ رہی ہیں باوجود اس کے پاکستانی آتنگ کی گھسپیٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ایسے میں جنپنگ کے گھر دباف کے بعد باجوا نے سپیشل چار سو پلان تیار کیا ہے یعنی کی ایک ساتھ چار سو آتنگ کی بھیجنے کی تیاری ہے اور اس کا ذمہ دیا گیا ہے پاکستان کی سب سے خاتک فورس کو یہ باجوا کی سپیشل فورس ہے پاکستانی آرمی کا گرور پاکستان کی کائر فوج کی شان جس کے دم پر پاکستان سب سے زیادہ فودکتہ ہے اب انہی فوجیوں کی بدولت سرحت پر گھسپیٹ کی تیاری کر رہا ہے باجوا اب انہی فوجیوں کے دم پر دہشت گردوں کو سرحت پار کرانے کی پیراک میں ہے پاکستان ریبورٹ کے مطابق پاکستان نے چار سو سے زیادہ گھسپیٹیوں کی ساجش رچی ہے اس گھسپیٹ کی ایک بہت بڑی ساجش کو انجام دینے کے لیے پاکستان نے سپیشل سرویس گروپ یعنی ایس ایس جی کو تیار کر لیا ہے اور ساری زمداری انہیں ہی دے دی ہے اتنا ہی نہیں پاکستان نے بھارتی سرکشہ بلوں پر حملہ کروانے کے لیے بورڈر ایکشن ٹیم یعنی کی بیٹ کو بھی تینات کروا دیا ہے LOC کے علاقوں کے پاس کئی آتنگوادیوں کے گروپ کے کیم بھی دکھائی دیا ہے کشمیر میں آتنگیوں کی گھسپیٹ کرانے کے لیے پاکستانی سینہ نے گریز، مچھل، کیرن اور تنگدھار سیکٹر سے سٹے لانچ بیٹ پر آتنگیوں کو جمع کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دراس، نوگام سیکٹر، نوشیرہ، اُری اور پنچ کے آس پاس بھی آتنگوادیوں نے اپنا جمعبڑا بنا لیا ہے حالانکہ پاکستان کی ہر ناپاک چال کو مٹیا میٹ کرنے کے لیے ہندوستان کے شورویر سرحت پر تینات ہیں جس طرح اب تک پاکستانی سینہ اور آتنگیوں کے گھڑ جوڑ پر بھارتیہ جانباز چوٹ کرتے رہے ہیں اسی طرح سے باجوا کے نئے منصوبوں کو بھی چھن بھن کرنے کے لیے بھارتیہ سینہ تیار ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر